اوپران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے ہم یہ جہاد کریں گے سن لو سارے آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں اوپران کے پی کے حدود سے باہر تھا ٹھیک ہے وہاں کر لیا لاہور میں آنا کتنا بڑا اجد دے سکتا ہے باکستان تحریکن صاحب انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے باٹر کی طرف جاؤ شکر ایک گیٹ لوسٹ ہی نہیں کہہ دیا انہوں نے فوج کو اپنے فرائز منصبی یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا کام یہاں سیاسی جماعتوں کی سرکوبی کرنا نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کام ہے انڈیا کے خطرے کا مقابلہ کرنا آپ کا کام ہے باڈر پر موجود خطرے کی روپ تام کرنا انہوں نے کہا اگر آرزو یہ دس دن چل گیا نا اگر دس دن انہوں نے کھیچ دیا ان لوگوں نے اور یہ نہیں اٹھے پولیس والوں کی بات کر رہے تھے کہنے لگے تو بہت کچھ بدل جائے گا کیونکہ اگر دس دن یہ نہیں اٹھا پائے دھرا کر دھمکا کر ریکویسٹ کر کے کسی بھی تاریخے سے اور یہ پروٹیس چلتا رہا اور کے بھی کہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے نکلو اور ہم خود اپنے معاملات دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے نا پھر ہوا کسی اور طرف چل رہی ہے یہ چیگویرہ بن رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کی سیاست میں اوپر سے نیچے تک اٹھانوے فیصد لوگ گرب ہیں یہ اپنے کام سے کام رکھو اور پولیس دپارٹمنٹ کو نہ چھڑو اب ہر جگہ پہ پولیس کے لوگ باہر پروٹیسٹ میں بیٹھیں اور وہ ڈیمانڈ آپ کی فوج سے نہیں کہہ رہے نکل جاؤ یا کسی اور کنٹری اپنی فوج سے کہہ رہے نکلو یہاں سے سیونٹی ون کا بھی ذکر کیا اب لوگ کھلا کھلا سیونٹی ون کا ذکر کرنا شروع ہو گئے نمسکار دوستو جہین پاکستان کے خیبر پکتنکھا اور آپس کے علاقوں میں پولیس نے سینہ کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پچھلے پاس دنوں سے پولیس کرمی ہرتال پر ہے ان کی مانگ ہے کہ اس علاقے سے سینہ اور خوفیہ جنسی کو باہر کیا جائے پاکستان میں ان دنوں پولیس اور سینہ آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں اتر پچھمی پاکستان میں پولیس ہرتال پر چلی گئی ہے نو ستمبر کو سیکڑو پولیس کرمیوں نے ہائیوے پر چکا جام کر دیا ہے یہ ہائیوے پشاور کو کراچی سے جوڑتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سینہ ان کے کام میں دکھل اندازی کرتی ہے آج پاس کے جیلے کے پولیس ادھیکاری بھی اس پردرشن میں شامل ہوئے تھے پولیس والوں کا سمرتن کرنے کے لیے کئی رازنیتک دل بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پردرشن کاریوں پولیس والوں کو کہنا ہے کہ آئی ایس آئی اور سین یک ایف ایجنسی اس علاقے کا محول خراب کر رہی ہے ان کے بہت سارے ساتھیوں کو گڈنیپ کر لیا گیا ہے یا پھر تالیبانی لڑا کو نے مار دیا ہے اس پردرشن کو دیکھ پاک اسٹیبلشمنٹ جو صحیح معنی میں پاکستان کو چلاتی ہے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے پاکستان کے اتھیاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان فوج کے خلاف اس کی پولیس اور عوام اور پولیٹیشن شب اس کے خلاف کڑے ہیں پاک میڈیا یہ بول رہا ہے کہ پاکستان ایک لوتا کنٹری ہے جہاں کہ پولیس اپنی فوج کو اپنے کنٹری سے بھگا رہی ہے ایسا چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ایک نیا بانگلہ دیس بن جائے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے کا بوال ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بانگلہ دیش کے اندر بوال تھا کہ سٹوڈنٹ مووپنٹ کھڑا ہوا سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے اور سٹوڈنٹس نے کیا کیا سی ایم آفتار ایم پرائی منسٹر کو بھڑا دیا لیکن نیکس لیول کیا تھا نیکس لیول یہاں پر یہ ہے کہ پی ایم جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر یہ احال ہو رکھا ہے کہ آپ نے یہاں کا ایک علاقہ علاقے کا جو سی ایم ہے چیف منسٹر کے پی کے کا وہ اس کو آرمی وہ اٹھا کے لی جاتی ہے چلو جی آرمی اٹھا کر لے گئی بہت بڑی آباد ہے اب ان مہاشے کو آرمی اٹھا کر لے جاتی ہے اس کے بعد یہ باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آرمی والوں سے میں چائے پی کے آئے ایسی سیچویشن کے اندر آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اندر کھاتے آرمی کے خلاف دھیرے دھیرے سہی ایک معاملہ پک رہا ہے میتہ آواز اٹھانے لگے ہیں یعنی عمران خان نے آرمی کی ایمیج کو بہت ہی سگنیفیگنٹ مینر میں ڈیمیج تو کیا ہے پولیس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کے پی کے کا جو سی ایم ہے وہ کھڑا ہوا ہے مولانا فضل رحمان جو ہے وہ بھی کچھ الٹا شیدہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بھی کہیں نہ کہیں خوازہ آسف بغیرہ ایسے لے کے جتنے بھی ہے سارے کے سارے اگر اس طریقے سے ہیں تو پاکستان جس کے اوپر جس کو سمجھا جاتا ہے کہ پوری آرمی جو ہے وہ پورے پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے یا ہینڈل کر رہی ہے وہ تو پھر یہ پورا نیریٹیوی فیل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے کے پی کے کی اور چاہے بلوچستان دونوں اس وقت بہت زیادہ کرٹیکل سیچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے اور یہ اور باتیں کہ گورنمنٹ بتا نہیں رہی ہے لیکن اب میڈیا ضرور اس حد تک جا چکا ہے کہ میڈیا کو تھوڑا بہت ذکر کرنا پڑ رہا ہے جو مین اسٹری میڈیا ہے پہلے ہوتا یہی تھا کہ کسی نے آواز اٹھائی کسی نے کچھ بولا پرومیننٹ لوگوں کی بات کر رہی ہو پولیٹیشن ہو گئے اور کئی دوسرے لوگ ان کو اٹھا کے لے جائے گیا اس کے بعد ان کو جو بھی ان کے ساتھ ضرور کیا جاتا ہے وہ کوئی بتانے لائک نہیں ہوتا کوئی بھی آکے نہیں بتاتا ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ تو ریزگنیشن دیا نہ انہوں نے کہا میں پولیٹکس چھوڑا اُلٹا انہوں نے کہا کہ آج ہو جو کرنا ہے کر لو میں اب اپنا ڈیلیگیشن بھیجوں گا افغانستان اور وہاں پہ بات چیت کروں گا جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کو لے کر اس کو لے کر اس کے لیے ہم افغان گورنمنٹ سے ڈائریک بات کریں گے اس کے اوپر مزیدار بات خواجہ اصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ان کا سٹیٹمنٹ تو آیا کہ ایسا کیسے بات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے بغیر پوچھئے کیسے بول سکتے ہیں لیکن نواز شریف کہاں ہیں نواز شریف خاموش ہے آصف علی زرداری کہاں ہیں آصف علی زرداری کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ملی بھاقت ہے یہ پارٹیز مل کر کچھ ایسا کر رہی ہیں جس سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان کو کہا جا سکے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے لیکن اس وقت کے پی کے میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ سٹرائک پر ہے اور یہ خبر اب مین اسٹری میڈیا پر آ چکی ہے جو کہ ہم تو خیر کب سے بول رہے ہیں تو مین اسٹری میڈیا کے اوپر یہ خبر آ گئی ہے کہ جتنے بھی علاقے ہیں لکی مروت بنو باجوڑ اور کئی دوسرے علاقے جو کے پی کے ہیں وہاں پر پولیس والوں نے کہا ہے کہ کل سے وہ یونی فارم میں پروٹیسٹ کریں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پولیس ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ خود کرے گی اور جو فوج وہاں پر موجود ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے اب ہر جگہ پہ پولیس کے لوگ باہر پروٹیسٹ میں بیٹھیں اور وہ ڈیمانڈ آپ کی فوج سے نہیں کہہ رہے نکل جاؤ یا کسی اور کنٹری اپنی فوج سے کہہ رہے نکلو یہاں سے بات ساری یہ کہ آپ کتنے عرصے تھے یہی ہوتا رہے کہ آرمی جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے اور پہلے لوگ بات نہیں کرتے تھے اب لوگ بات کرنے لگے عمران خان کی وجہ سے بھی تو ایسا ایسا پبلک کو سمجھ آنے لگا پبلک بولنے شروع ہو گئی ہے اور آج میری ایک صاحب سے بات ہوئی جن کا تعلق کے پی کےسے ہے ٹھیک ہے میں نے ان سے پوچھا کیا چل رہا ہے آپ کے علاقے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب چل رہا ہے اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عرضو یہ دس دن چل گیا نا اگر دس دن انہوں نے کھیچ دیا ان لوگوں نے اور یہ نہیں اٹے پولیس والوں کی بات کر رہے تھے کہنے لگے تو بہت کچھ بدل جائے گا کیونکہ اگر دس دن یہ نہیں اٹا پائے دھرا کر دھمکا کر ریکویسٹ کر کے کسی بھی تاریخے سے اور یہ پروٹیسٹ چلتا رہا اور کے بھی کہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے نکلو اور ہم خود اپنے معاملات دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے نا پھر ہوا کسی اور طرف چل رہی ہے تو ڈیفنیٹلی چینج ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ سر آپ نے دیکھا کہ پلوچستان میں سی پیک کے نام پر یا سی پیک کے لیے بہت ایریا جو ہے وہ چائنہ کو دے دیا گیا مارڈ کیج کیا چائنہ کو کس کس طریقے سے موٹر ویز دی گئی بہت کچھ ہوا اب کے پی کے اور کئی دوسرے علاقوں میں کئی جگہ پہ یہ سننے میں آئے کہ زمینیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں سعودی عرب اور یو اے کو اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تم ہم سے خرید لو اور اس کے بعد جو مرزی کرنا کرو پسل لگانی ہے گاڑی چلانی ہے ڈانس کرنا ہے جو کرنا کرو ہمیں پیسہ دے دو اور یہ ایریا آپ کا ہو گیا سعودی عرب کا ہو گیا یہ ایریا یو اے ہی کا ہو گیا پبلک کو یہ پتا چلے گیا پبلک یہ خونے نہیں دے رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھاگ جائیں گے پیسہ لے کے ہماری زمینیں بیچ کے مولانا فضل رحمان کی دو دن پہلے کی تقریر میں انہوں نے سیونٹی ون کا بھی ذکر کیا اب لوگ کھل ہم کھلہ سیونٹی ون کا ذکر کرنا شروع ہو گئے فوج کو حکم دیا ہے برگیڈیر بلکہ شاید میجر جنرل اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تھے علی محمد خان انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے بارڈر کی طرف جاؤ شکر ایک گیٹ لوسٹ ہی نہیں کہہ دیا انہوں نے فوج کو اپنے فرائز منصبی یاد دلاتے ہوئے کہایا کہ آپ کا کام یہاں سیاسی جماعتوں کی سرکوبی کرنا نہیں ہے انہوں نے کہایا کہ آپ کا کام ہے انڈیا کے خطرے کا مقابلہ کرنا آپ کا کام ہے بارڈر پر موجود خطرے کی روکتام کرنا یہ جالی قسم کے انقلابی اب ان کو فوج کا کردار یاد آ رہا ہے اس وقت خیال نہیں آیا تھا جنرل باجوہ اگر آپ کو بیلا پھسلا کر کے اگر آپ کو ٹوفی دکھا کر کے اور کسی کام پہ لگائے ہوا تھا تو آپ کو دل دماغ آپ کا ٹھیک نہیں تھا کہ آپ اس کو یہ بات بتاتے کہ بھائی تمہارا یہ کام نہیں ہے تمہارا کام ہے بارڈر پر جا کر کے حفاظت کرنا اس وقت چونکہ ملائی اور ہپا کھانے کے لیے مل رہا تھا اس لیے میٹھا میٹھا آپ کو کڑوا کڑوا تو تو فیض حمید آپ کے لیے سیاسی جماعتوں کی جوڑ کر رہا تھا آپ کے لیے خریداری کر رہا تھا جانگیر ترین کا تیارہ آپ گمائے پھر رہے تھے شاپنگ ہو رہی تھی عمران خان کو وزیراعظم بنانے کے لیے اس وقت آپ کو قیال نہیں آیا